اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کا میری چانل پر کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریلیڈیز ایشو پی سی او ڈی پی سی او ایس سے ریلیٹیڈ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت زیادہ ہیلدی ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں اس میں کافی ساری چیزیں بتانے والی ہوں تو بھی نہ سکپ کیے اسے دیکھیں اور آگے بھی اسے شیئر کریں تاکہ اور بھی لیڈیز اسے فائدہ اٹھا سکیں لیڈیز پری ایڈ ایشو اور پی سی او ڈی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہاں پر کچھ ڈرائی فروٹ سیلک کیے ہیں جو اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے انجیر لیا ہے میں نے انجیر میٹابولزم کو امپروو کرتا ہے ہارمونل بیلنس رکھتا ہے ہارمنز اگر آپ کی پرابلم ہے آپ کو امبیلنس ہے تو اس کے لیے انجیر سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو انجیر میں نے سیلک کیا ہے ایک تو اس میں میں گرم پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ جب میں اسے پیسو تو یہ نرم رہے تو میں اس میں گرم پانی ایڈ کر کے اسے تیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ پوری طرح سے نرم ہو جائے اور مجھے اسے پیسنے میں آسانی ہو جائے میں نے بہت زیادہ سرچ کیا ہے بہت زیادہ ڈیٹیلز نکالی ہے اس کے بعد ہی میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کی ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ جن لوگوں کو شیئر کریں ان کو بھی فائدہ ہو انجیر تیس منٹ تک میں نے اسے گرم پانی میں بھیگا کے رکھا تھا اور اب تیس منٹ ہو گئے ہیں اور اب اسے چیک کر لیتے ہیں یہ نرم ہوئے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک دم نرم ہو گئے ہیں اور اب یہ آسانی سے پیس جائیں گے لیڈیز کی پریئیرز ریٹیڈ ایشوز کے لیے انجیر بیسٹ ہیں کیونکہ یہ میٹابولزم کو امپروف کرتا ہے اور ہارمونل ایم بیلنس رہتا ہے تو اس کو بیلنس رکھتا ہے دوسری چیز میں نے یہاں پر لی ہے کھجور کھجور کے بیج میں نے نکال لیے ہیں کھجور سب سے زیادہ ڈائیجیسٹری سسٹم کے لیے اچھا ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے اچھا ہے پریئیرز ریلیٹیڈ ایشوز کے لیے اچھا ہے پینٹ کے لیے اچھا ہے اینرڈی نہیں ہے باڈی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے تھکان ہے اس کے لیے بھی کھجور بہت زیادہ اچھا ہے باقی میں نے رائی فورڈز میں لیا ہے کشمش بادام اور کاجو کاجو کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے اور کشمش لیا ہے اور بادام لیا ہے کاجو بھی میں نے اسی لیے لیا ہے کیونکہ یہ ہارمون میٹابولزم ہے پھر ہارمونز بیلنس ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اسی لیے میں نے اس میں کاجو ایڈ کیا ہے سیم بادام کا بھی ہے اور کشمش تو ڈائجیسٹر سسٹم کے لیے بہت بیسٹ ہے اب میں ایک مکسر جال لے لوں گی اس میں کھجوروں کو ایڈ کر دوں گی اور انجیر بھی ایڈ کر دوں گی کھجور اور انجیر میں پیس کے لے لوں گی بینا پانی ایڈ کیے ڈیلی روٹین میں زیادہ تر لیڈیز جو ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں سٹریس میں ہوتی ہے بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پری ایڈز میں ایشیوز ہوتے ہیں اور پی سی او ڈی پی سی او ایس کے ایشیوز جو ہے وہ کافی زیادہ پائے جاتے ہیں تو دیماغ کا ہیلدی ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے یہ ریسیپی ایک دم بیسٹ ہے سب سے زیادہ یہ سٹریس لیول کو ڈپریشن کو ٹینشن کو کنترول میں رکھے گا ایک فرای پین میں میں نے تھوڑا سا گھی گرم کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں سارے ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ ایڈ کر دیا ہے اور میں اسے فرای کر کے لے لوں گی فرای پین گرم نہیں ہوا ہے اس لیے میں نے گیاس کی فلم کو ہائی پر رکھا ہے اور میں اسے فرای کر لوں گی اب میں اس میں خس کس ایڈ کر دیتی ہوں گیس کی فلم کو میں نے لو کر لیا ہے خس کس میں بھی ہارمونال بیلنس کو ایپروف کرنے کی شکتی ہوتی ہے اور یہ کم رکھتا ہے کہ چانسز کم رکھتا ہے کہ آپ کو پی سی او ایس یا پی سی او دی ہو جائے تو خس کس بھی بہت بیسٹ ہے اسی لئے میں نے خس کس کو بھی سیلیک کیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی خجور اور انجیر کا جو پیسٹ میں نے پیس لیا ہے وہ ایڈ کر دوں گی میں نے بینا پانی ایڈ کی ہے اسے پیسا تھا آپ اس میں اکروٹ والنٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں انجیر سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس کے فائدے بھی بہت اچھے ہیں پورا ویڈیو کم پڑ جائے گا اگر میں اس کے فائدے آپ کو گناوں یا آپ کو بتاؤں ڈیلی روٹینز میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دھیان دے ہم ہمیشہ کیرلیس ہو جاتی ہیں لیڈیز ہمیشہ کیرلیس ہو جاتی ہیں خود کی ہیلتھ کو لے کر تو اس کے لیے میں نے یہ ریسیپی ریڈی کی ہے میں نے یہاں پر اور ایک چیز سلیک کی ہے جو کی ہے میلن سیڈ میلن سیڈ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اگر انجیر کے بعد کوئی چیز ہے تو وہ ہے میلن سیڈ میلن سیڈ ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے پلس سٹریس لیول کو ڈپریشن کو ٹینشن لیول کو اس کے بعد ہارٹ کو پھر اگر آپ کو بالوں سے ریلیڈ کوئی پرابلم ہے اس کے لیے بھی میلن سیڈ بہت بیسٹ ہے میں نے یہ ریسیپی میں جتنی ساری چیزیں استعمال کی ہیں وہ ساری کی ساری ہر چیز کے لیے بیسٹ ہے لیکن میں نے سب سلیکٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ سب میں سیم جو ایک کامن چیز جو کامن فائدہ ہے وہ ہے میٹابولزم سے ریلیڈیڈ پی سی او ڈی پی سی او ایس سے ریلیڈیڈ پلس ڈائیجیسٹو سسٹم سے ریلیڈیڈ ہارمون سے ریلیڈیڈ اور سب سے زیادہ سٹریس لیول پہ دماغ کا شانت ہونا دماغ کو سکون میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ہیلتھ کو دھیان دینا پڑتا ہے بر ڈیلی روٹین میں نہیں کر پاتے ہیں اب میں نے اسے ایک برطن میں نکال لیا ہے اور اس میں میں نے ایک چھوٹا چمج بھر کر الائچی پاورڈر ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں اسے مکس کر لوں گی اور تھنڈا کرتی جاؤں گی اسی طرح سے تاکہ میں اس کے لڈو آسانی سے بنا سکوں ڈیلی ایک ہی کھانا ہے مارننگ میں اور اس کو روٹین بنا لے اور جلدی ہے انشاءاللہ پھر ساری جو ایشوز ہیں لیڈیز کو جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اور دن بھر جو کام کرتی ہیں لیڈیز ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے کہ تھکان نہیں رہے گی مائن جو ہے وہ شانت رہے گا اسٹرس نہیں رہے گا زیادہ اسے بنانے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے آپ ہفتے کا بنا کے رکھ دیں تاکہ آپ کو ہفتے بھر زیادہ ایشوز نہ آئیں اسے بنانے کے لیے اور ڈیلی مارننگ میں ایک کھا لے آپ تو آپ کے لیے بیسٹ ہو جائے گا تو یہ ہم ایک روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں ہیلڈی سیریز میں یہ میری ریسیپی تھی اس سے پہلے میں نے تلبینہ کی ریسیپی بھی اپلوڈ کی ہے وہ بھی ایک دم بیسٹ ہے اور ڈیلی روٹین کے لیے بھی وہ بیسٹ ہے تلبینہ تلبینہ کی ریسیپی کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہے لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی یہ ریسیپی پوری فیملی کے لیے ہے ناصف لیڈیز بر کے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب یہ کھا سکتے ہیں آگے اور بھی ہیلڈی ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو کلیک کر دیں تاکہ دیلی کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے آپ کے لیے میں ڈیٹیل میں ریسیپیز لے کر آنگی اس کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ریسیپی جو ہے ہیلڈی ریسیپیز وہ شیئر کیا کروں گی کیا ہے So many times for you اللہ حافظ take care bye